هذا القرآن يوزدنا لطريق الخیر يوزدنا اللہ تعالیٰ نمزنه ورسول اللہ معلوم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجوہ التعالی المتعلق بالزبط وہ اسباب اسباب تان جو زب سے متعلق ہیں معقومن میں بات آ چکی ہے یہ کسی بھی حدیث کے صحیح ہونے کے لیے چند شرائط ہیں اور ان شرائط میں سے پہلی شرط یہ تھی کہ راوی عادل ہو راوی کی عدالت کو کیا کیا چیزیں ختم کر دیتی ہیں اس کے بیانے کو ہم پڑ چکی ہیں دوسری شرط یہ تھی کہ راوی زاویت ہو زبت ہو اس کے اندر مگر کچھ چیزیں ہیں کچھ اسباب ہیں جو اگر راوی کے اندر پائی جاتی ہیں تو وہ راوی زبت کی صفت کے ساتھ متصب نہیں ہوتا اس کی حدیث قبول نہیں کی جائے یہاں سے انہی اسباب کو بیان کر رہی ہیں اما وجوہ التعالی المتعلق بالزبط فہی اعیزن خمسطن رہے وہ اسباب اسباب تان جو زب سے متعلق ہے تو وہ بھی پانچ ہیں نمبر ایک ہے احدها فرط الغفلت نمبر ایک ہے فرط غفلت وثانی ہاں کثرت الغلط دوسرا ہے کثرت غلط وثالث ہاں مخالفت السقات تیسری ہے سقہ رابیوں کی مخالفت ورابیوں ہاں الوہم چوٹی قسم ہے وہم وخامس ہاں سوء الحبس اور پانچ بھی قسم ہے سوئی حبس یہ پانچ چیزیں ہو گئی پہلے ہے فرط غفلت دوسرا ہے کثرت غلط تیسرا ہے مخالفت سقہ اور چوتھا ہے وہم پانچوں اور آخری ہے سوئی حبس اب ان میں سے ہر ایک کی تفصیلی وضاحت کر رہے ہیں تو چونکہ فرط غفلت اور کثرت غلط دونوں قریب قریب ہیں اس لئے پہلے ان کو بیان کریں کہہ رہے اما فرط الغفلت وکثرت الغلط فمتقاربان رہا فرط غفلت اور کثرت غلط تو یہ دونوں قریب قریب ہیں سسر علیس کے معنی کو سمجھ لیتے ہیں دیکھیں فرط کے معنی آتے ہیں زیادتی اور غفلت کے معنی آتے ہیں غفلت کے یعنی جس آدمی کے اندر توجہ نہ ہو دھیان نہ ہو اور کثرت کے معنی زیادت کثرت کے معنی میں زیادت کیاتے ہیں اور غلط جو ہے یہ صحیح کی زید ہے صحیح کا اڈٹا ہے تو فرط غفلت اور کثرت غلط یہ دونوں جو ہے قریب قریب ہیں لیکن دونوں کے اندر تھوڑا سا فرق ہے کیا ہے فَالْغَفْلَتُ بِسْسَمَعَائِ فَرْطِ غَفْلَتُ ایک تعلق سماع سے ہے سماع حدیث سے وَتَحَمُّلِ الْحَدِیثَ اور حدیث کے تحمل سے یعنی شیخ ایک حدیث روایت کر حدیث کو بیان کر رہا ہے اپنے شاگیت کے سامنے رابی کے سامنے اور رابی کو چاہیے تھا کہ اس حدیث کو اپنے شیخ سے توجہ کے ساتھ دھیان کے ساتھ سنتا مگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے غفلت کے ساتھ اور بہت زیادہ غفلت کے ساتھ سنتا ہے جب آدمی غفلت کے ساتھ سنیں گا تو حدیث کو یاد کرنے میں حدیث کو اپنے ذہن میں یاد کرنے میں وہ غلطی بھی کرے گا جب غلطی کرے گا غلط یاد کرے گا غلط سمجھے گا غلط بیان بھی کرے گا تو اگر کسی رابی کے مطالعے کے پاس ثابت ہو جاتی ہے کہ وہ فرطِ غفلت یعنی حدیث کے سننے میں شیخ سے غفلت سے کام لیتا ہے اور بہت زیادہ غفلت سے کام لیتا ہے تو اس کی حدیث قبول نہیں کی غلط فی الاسمائی والعدائی غلطے کہتے ہیں قسرتِ غلط یہ حدیث کو بیان کرنے میں اور حدیث کو اپنے شاہ کے دوگے سامنے بیان کرنے کے سننے میں تو ایک راوی ہے جس کے اندر فرطِ غفلت نہیں ہے وہ اپنے شیخ سے حدیث کو توجہ کے ساتھ دھیان کے ساتھ سنتا ہے مگر وہ قسرتِ غلط کے ساتھ متصف ہیں یعنی جب وہ بیان کرنا چاہتا ہے اپنے شاہد کے سامنے تو اس میں حدیث میں بقصت غلطی کرتا ہے تو بھی اس راوی کی حدیث قبول نہیں کیا نمتین مخالفت السقات سقہ راویوں کی مخالفت ومخالفت السقات فی الاسنادی والمتن یکونو علا نحائی المتعددت کہہ رہے کہ سقہ راویوں کی مخالفت سناد کے اندر مطن کے اندر متعدد اخصام پر ہے کئی قسمیں ہو اس کی کبھی تو صرف سناد کے اندر مخالفت ہوتی ہے کبھی مطن کے اندر مخالفت ہوتی ہے کبھی دونوں کے اندر ہوتی ہیں اور اگر کوئی سقہ راوی یہ حدیث کو روایت کرتا ہے اور وہ حدیث مخالف ہے ان تمام سقہ راویوں کی جو دوسرے سقہ راوی روایت کر رہے ہیں تو اس کی وہ حدیث قبول نہیں کی جائے گی اور اس کی وجہ سے اس کی حدیث شاہد ہو جائے گی جیسے کہ ہم نے شاہد کی بیان پڑھا ہے کہہ رہے وَجَعَلَهُ مِن وُجُوءِ تَعْنِ مُتَعْلِقِ قِبِ زَبْتِ کہہ راویہ مخالفت یا مخالفت اس کو بھی آپ نے اسبابِ تَعْنِ زَبْت میں شمار کیا کیا وجہ ہے کہہ راویہ وَجَعَلَهُ مِن وُجُوءِ تَعْنِ مُتَعْلِقِ قِبِ زَبْتِ اس کو شمار کیا ان اسباب میں سے جو ان اسبابِ تَعْنِ میں سے جو زَبْت سے متعلق ہے مِن جِہَتِ اس وجہ سے کہ اَنَّ الْوَعِسَ عَلَهُ مُخَالِفَ اسِّقَات کہ کسی اسِّقَہ راویہ کی حدیث کو روایہ کرنا جبکہ مخالف کئی سِّقَہ راویہ ہوگی کسی وجہ سے ہوتا ہے اِنَّمَا اُوَ عَلْوَ الزَبْتِ وَالْحِبْزِ وہ آدمِ زَبْتِ وَالْحِبْتِ کی وجہ سے ہوتا ہے عام طور پر ورنہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک ہی حدیث ہے اور اس حدیث کو مسادگی طور پاس راویہ روایہ کر رہا ہے بلکل ایک طریقہ سے روایہ کر رہا ہے اور ایک سِقَہ راویہ روایہ کر رہا ہے اس کو دوسرے طریقے سے روایہ کر رہا ہے تو عام طور سے جو ہے ہوتا ہے کہ یہ جب جو ہے چھاٹا جاتا ہے اور فٹکا جاتا ہے حدیث کو حدیث کی ریسرچ کی حدیث ترقیق کی جاتی ہے یہ بات سامنے آتی ہے جو سِقَہ راویہ ہے اس میں زبط مکمل نہیں ہے زبط میں کمی ہے اِنَّمَا وَعَدْمُ الزَّبْتِ وَالْحِبْزِ وَعَدْمُ السِّعَانَةِ عنِ التغیر وَالْتَبْتِلِ وہ آدمِ زبط وَالْحِبْزِ کی وجہ سے ہوتا ہے اور حدیث کو تغیر و تبدیل سے بچانے نہ بچانے کی وجہ سے ہوتا ہے اللہ وَحَمُ چوتہ سبعہ وَالْتَعْمِنْ جِهَةِ الْوَحَمِ وَالْنِسْيَانِ اللَّذِينِ اَخْتَعَبِهِمَا وَرُوِي عَلَى سَبِيلِ التَّوَحُمْ کہہ رہے کہ اور جو وَحَم کی وجہ سے ہو یعنی سیان کی وجہ سے ہو جن کی وجہ سے اللہ صحیح نے جن کی وجہ سے اخْتَعْبِهِمَا رَابِنِ غَلْطِي کی ہے وَرُوِي عَلَى سَبِيلِ التَّوَحُمْ اور اس حدیث کو وہ ہم کے ساتھ بیان کیا کہہ رہے کہ اِن حَسَلَ الْإِطْلَاعُ وَلَى ذَلِقِ بِقَرَائِنِ بِقَرَائِنِ دَالَّتٍ بِقَرَائِنِ دَالَّتٍ عَلَى وَجُوِهِ اَلَى وَجُوهِ اِلَى لِلِمْ أَسْبَابِ اِن قَادِ عَدِينَ اگر اس پر اطلاع حاصل ہو جائے ایسے قرائن سے جو دلالت کرے مجوہِ علت کی اسباب پر اور ایسے اسباب پر جو آیت پیدا کرنے والے ہیں کیونہ حدیث معللن تو اس حدیث کا نام حدیث معلل لکھا جاتا ہے تو وَحَم اور نسیان یعنی وَحَم کی وجہ سے جو حدیث راوی بیان کرتا ہے راوی کوئی حدیث بیان کرتا ہے اور اس میں اس کو وَحَم ہو جاتا ہے تو اس حدیث کو محادث سنگی اسلام میں حدیث معلل کہا جاتا ہے اب سوالیں پیدا ہوتا ہے کہ کیسے معلوم ہوگا کہ راوی نے اس حدیث کے اندر وہ ہم سے کام لیا ہے اس لئے کہ راوی جو حدیث بیان کرتا ہے اگر اس کے سند کے اندر غلطی ہوتی ہے تو پکڑی جاتی ہے مطن کے اندر غلطی ہوتی ہے تو پکڑی جاتی ہے مگر جب راوی کو اہم ہوتا ہے راوی حدیث بیان کرتا ہے اس کے سند کے اندر بھی کوئی کم ہی نہیں ہوتی ہے اس کے مطن کے اندر بھی کوئی کم ہی نہیں ہوتی ہے دونوں جو ہے بلکل ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں راوی جب وہم یعنی اسیان سے حدیث کو بیان کرتا ہے تو پھر کیسے معلوم ہوگا کہہ رہے کہ یہ جو بڑے بڑے علماء ہیں محدثین ہیں یہ اس کو اپنے خدادات صلاحیت سے معلوم کر لیتے ہیں ہر ایک کوئی صلاحیت حاصل نہیں ہوتی ہے کہہ رہے کہ وہم کا معلوم کرنا یہ علم حدیث میں کہ نہایت باریک بین اور نہایت گہرے مسائل میں سے وَلَا يَقُومِهِ إِلَّا مَنْ رُزِغَ فَحْمًا وَحِبْزًا وَاسِعًا وَمَعْرِفَتًا تَعْمَدًا بِبْرَات بِرْوَاد کہہ رہے کہ اور اس کو انجام وہی دے سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہو سمل اور بہت زیادہ حفظ قوتِ حفظہ اور مکمل راویوں کے مرتبے کی معرفت عطا کی ہو تو ایسے لوگ ہی وہ ہم کو حدیث میں وہ ہم کی نشان نہیں کر سکتے اسی طرح وَحَوَالِ اَسَانِیتِ وَالْمَتُونَ جس کو اللہ رب العزت نے سندوں اور مطنوں کے حوال کی معرفت دی ہو کَلْ مُتَقَدِّمِينَ مِنْ اَرْبَابِ حَزْلِ فَنْ جیسے کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس فن نے علومِ حدیث کے علماءِ مُتَقَدِّمِينَ کو یہ دولت دیتی یہ توفیق دیتی اور انہوں نے جہے سند اور مطن ہر اعتباسِ حدیث کی نقد کیا اور صحیح کا صحیح اور غلط کا نکال کر امد کے سامنے پیش کر دی ہے متاخرین علماء میں سے بہت کم لوگ ایسے گزر ہیں تو متقدمین میں بہت سائے لوگ کو اللہ تعالیٰ نے یہ دولت دیتی اور خاص طرف امامِ دارا قتنی نمت اللہ علیہ جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اِلَا انتہا اِلَا دارا قتنی یہاں تک کی اسنسلہ امامِ دارا قتنی پر ختم ہو گیا وَيُقَالُ اَنْ مُحَدِّسِينَ نے کہا ہے کہ لَمْ يَعْتِي بَعْدَهُ مِثْلَهُ فِيهَا الْأَمْرَ کہ امامِ دارا قتنی کے بعد کوئی آدمی ان کے مثل اس مسئلے کے سسلے میں نہیں ہے یعنی وہ ہم جو حدیث کے اندر وہ ہم کو جو ہے فورد میان کر دے اور وہ ہم کو پرخلے کہ الامین ہے وہ ہم سے کام لیا ہے امامِ دارا قتنی رحمت اللہ عنہ جتنا کام کیا ہے کسی اور نے نہیں کیا ہے پانچمہ سبب سوء الحبز سوء حبز وَأَمَّا سُوء الحبز رہا سوء حبز فَقَالُوا تم حدثین نے کہا ہے اِنَّا الْمُرَادَ بِهِ کہ سوء حبز سے مرادی ہے أَلَّا يَكُونَ إِسَابَتُهُ أَغْلَبَ عَلَى خَطَئِهِ کہ اس کی درست احادیث زیادہ ہو عَلَى خَطَئِهِ اس کے غلطیوں پر اس کی درست احادیث زیادہ نہ ہو اس کے غلط احادیث پر فَقَالُوا تم حدثین نے کہا اِنَّا الْمُرَادَ بِهِ کہ سوء حبز سے مرادی ہے أَلَّا يَكُونَ إِسَابَتُهُ کہ اس کا صحیح اغلب زیادہ ہو عَلَى خَطَئِهِ اس کے غلطیوں پر وَحِبْزُهُ وَإِدْقَانُهُ اور اس کا حفظ اور اس کا ادقان اکثر من سوانی ونسوانی زیادہ ہو اس کے سو نسیان سے کیا مطلب؟ یعنی اِنْ کَانَا اِنْ کَانَا خَطَئُهُ وَنِسْيَانُهُ اَغْلَوُ یعنی اگر اس کے غلطیاں اور اس کے نسیان زیادہ ہو اَوْ مُسَابِهُ یا اس کے یا مُسَابِهُ اُس کے صحیح باتوں کے صحیح حاجز وَسْنِ رَوَادَ کے اس کے برابر ہو اَوْ مُسَابِهُ اَنْ سَوَابِهُ اُتْقَانِهِ یا برابر ہو کَانَا دَاخِنُ فِي سُوئِ الْحَفْزِ تو یہ سوئیزم داخل شابل مانا جائے گا اور اس کی احادیث مقبول نہیں ہوگی فَالْمُعْتَمَدُ عَلَيْهِ سَبَابُهُ وَاِتْقَانُهُ وَاِكَسْرَتُهُ اِنْ خلاصہ کلامی ہے کہ جو بات مُعتمد ہے وہ ہے کہ اس کے اصابت اور اس کا اعتقام زیادہ ہو تو اگر اس کی روایت کردہ جو احادیث ہیں وہ صحیح زیادہ ہیں غلط کم ہیں تو وہ سوئے وہ ہم کے اندر داخل سوئے حفظ کے اندر داخل نہیں ہوگا اور اگر جو برابر ہیں جب اس کی غلطیاں زیادہ ہیں اس راوی کی جو احادیث قبول نہیں کیا حکم سیئی الْحِفْزِ کہہ سوئے حفظ کے اس سے متصف آدمی کی احادیث کا حکم وَسُوُّ الْحِفْزِ لَعْزِمَ حَالِهِ فِي جَمِلْ اَوْخَاد وَمُتَّدْ عَمْرِهِ لَا يُعْتَبْرَوْا عَلِيثِهِ کہہ کہ سوئے حفظ اگر اس کے حال کہ لازم تمام مقات میں وہ سوئے حفظ کے ساتھ تمام زندگی یعنی اس کی زندگی کی احسی گزر رہی ہے اس کے ایک ملکی کی حصیت حاصل ہو گئی ہے اس کے ساتھ وہ برابر متصف ہو گیا ہے لَا يُعْتَبْرَوْا حدیثی تو اس کے حدیث کا اعتباد نہیں کیا جا گیا وَإِنَّا بَعْزِ مُحَادِسِينَ کہہ بعض محادِسین کے ناس جگ حاضر ایساً داخل بھی شاد جو سوئے حفظ کے حدیث یہ بھی شاد کے اندر داخل ہے خلاص اکلام ایک ہے اس کے حدیث بقول نہیں اس کے بعد تو ایک شکل سوئے حفظ کی یہ ہے کہ آدمی کوئی حفظ یہ زندگی پر زندگی پر کیلئے لاہق نہ ہو بلکہ وقتی لاہق ہو تو اس کو محادث علیہ السلام اختلاعات کا نام دیا گیا ہے وَإِن تَرَاسُوا حفظ لِعَارِزِ مِسْلُ اختلاع لِفِالْحَابِزَتِ اور اگر سوئے حفظ آدھی اور تاری اور کسی آرز کے ویسے مثال کے دور پر حافظے میں خلال کا واقعہ ہوانا بِسَوِ اِكِبْرِسِن نہیں اس کے مُڑھاپے کی ویسے یا تَرَوِيَا قَبْلَ الْاِقْتِلَالِ وَالْاِقْتِلَالِ اختلاعاتی وَالْاِقْتِلَالِ مُتَمَيِّزْنَ اَمَّا رَوَامُ بَعْدُ بَعْدَ حَازِ الْحَاجِ قُوِلَ کہیں کہ راوی سے جو حدیث اختلال اختلال اور اختلال سے پہلے مرمی ہو اور وہ الگ الگ ہو ان حدیث سے جس کو اس نے اختلال اور اختلال کے تاریخ ہونے کے بعد روایت کیا ہے تو اس کی قبل اختلال والے حدیثیں مقبول ہوگئے تو خلاصہ کا علام کیا ہو خلاصہ کا علام یہ ہو کے آکر سوئے ہیرز یہ آدمی کے ساتھ لازم ہو گیا ہے آدمی پر زندگی پر کے لئے لازم ہو گیا ہے تو اس کی حدیث قبول نہیں کی جائے اور اگر عارضی ہے تو دیکھا جائے گا کہ اس نے حدیث روایت کی ہے وہ وہ الگ ہے اختلال سے پہلے روایت کی وہ الگ ہے اور اختلال کے پر روایت کی الگ ہے تو جو اختلال سے پہلے روایت کی ہو قابل قبول نہیں ہوگی اور اگر دونوں کو اللہول tuck نہ کیا سکے تو اور اگر جو ہن emoc توقف کریں جائے اور اگر مشتبہ ہو جائے لیکن معاملہ معلم نہیں ہو رہا تو کہہ تو بھی توقف کیا جائے گا کہہ رہا ہے کہ اگر اس قسم کے لئے یعنی جو اختلال والی حدیث ہے کوئی مطابع یا چند مطابع اور شواہد پائے جائے تو اب توقف نہیں کیا جائے بلکہ مطابعات اور شواہد کی وجہ سے حدیث جائے ترقی کر جائے گی کہا مقبول اور راجعہ حدیث تک مردود حدیث سے وہ مقبول اور راجعہ حدیث تک جائے ترقی کر جائے گی اور وہ حدیث مقبول ہوگی اور یہی حکم ہے مستور اور مدلس اور مرسل کی حدیث کا تو جو مستور کی حدیث ہو مدلس کی ہو یا مرسل کی ہو اگر ان کے ساتھ بھی ان کا بھی کوئی مطابع اور شاہد مل جائے تو وہ بھی حدیث دیکھیں اسے مادور سنیکھل کا دیکھیں اسے مقبول دیکھیں اسے مقبول موسیقی